اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں میں آنے چاہ رہی ہوں چینے کی ڈال اور چکن کا سالن اس کے لیے جو میں نے چیزے لیا ہے یہ میں نے دو کپ ڈال لے لی تھی اس کو اچھی طرح پانچ سے چھے پانی دھولیا اور پھر میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی سے بھگو کے رکھ دیا ہے نیم گرم پانی میں اور میں نے آدھا کرو چکل لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس کاٹ لیا ہے میں نے دو بڑے سائز کی ٹماتر کاٹ لیا ہے چار ہری مرچے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے دھنیا چوب کر لیا ہے اور میں مسائلیں یوں کروں گی ون ٹی سپون میں نمک ہسپیزائی کا نمک استعمال ہوگا اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لال مرچے لیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ون ٹی سپون میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لیسن کا پاورڈر لیا ہے پائف ٹیبل سپون میں آئل یوں کروں گی چلیم برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالوں گی میں آئل اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز آئیٹ برانون ہوں تک میں اس کو پرائے کروں گا پیاز لائٹ برانون ہو چکے اب میں اس میں ڈالوں گی ہری میٹ سے ہو ٹی مسجد زیادہ برانونی کیا ہے بسے کبھ لائٹ سے براؤن کیا ہے اب میں اس کیا ثقہ ملک ہوگی در مصالے نمید ایم پارا مصالے پارا پارا مصالے پارا نمائن پارا پارا ہمارا اچھا سب بھونک ہے چکر میں اچھا سب بھونک ہے چکر سب بھونک ہے ملتا ہے کہ بہت اچھا سا بھوٹو کا ہے ہمیں اسے چمچ کی مدد سے کلکل الائدہ رائدہ کرلوں گی ہڈیوں سے پیس میں ڈالوں گی میں دال دال کو میں نے اچھا سا بھوائل کر لیا ہے دال سے ڈالیں گے تو بہت دیر لگے گی پانی میں نمک دال کے پانی میں جلدی کر جاتی ہے پھر آسانی ہو جائے گی سارا جلدی ہو جائے گا تائم کی بچت ہو جائے گی ہمیں چمچ کی مدد سے ساری اس کی بھوٹو کا ملتا ہے بھوٹو کا ملتا ہے سارا اس کی بھوٹو کا ملتا ہے پیس میں ڈالوں گی بھوائل کی ہوئی دال دال میں جو پانی تھا میں نے وہ بھی سارا ہی ڈال دی ہے اب میں اس کو ایک بھوائل آنے تک پکاؤں گی یہ دیکھیں اس میں ایک بھوائل آ چکا ہے اب میں اس میں اس کو بلکل لو فلیم کر کے ڈھک کے پکنے کے لیے چھوٹ دوں گی تقریب برادہ گھنٹے کے لیے ہر پانچ منٹ کے بعد میں اس میں چمچ ہلاتی رہوں گی تاک یہ نیچے نہ لگ جائے یہ دیکھیں دال الحمدلاللہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو کرلوں گی جو ڈیش آؤٹ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اللہ حمدلاللہ دال چکن بلکل تیار ہو چکی ہے اوپر میں نے ڈال دیا دھنیا بہت ہی مزیدار دال بنی ہے آپ بھی بلکل اس طریقے سے بنائیے گا اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیسٹری کرنی ہے تو آپ چکن کیوبز ہوتے ہیں وہ آپ دو ڈال لیں تو بہت زیادہ مزیدار بڑھ جائے کہ میں نہیں ڈالے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چیلنل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ